بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عزر محمود قریشی ایک مرتبہ آپ کو عزر چیف ٹیم میں خوشم دین کہتا ہوں سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردرد اسلام اس کے بعد آپ تمام دوستوں سے میری گزار شیئر کی اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرنا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل کے دیئے گئے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ڈیلی بیسیز بننے والی تمام ویڈیو آپ کے پاس بہت سانے پہنچ سکیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنا فریم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے اور شارٹ کارٹ میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ویڈیو لمحی بنانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بیچ میں سے ویڈیو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایسے تو کام آپ کا بھی نہیں بنتا اور ہمارا بھی نہیں بنتا چلو ہم تو ویڈیو ڈالتے رہیں گے لیکن آپ کا کام جب تک آپ مکمل ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کا کام نہیں ہو سکتا ہے یہ میں نے ایک بیکگرونڈ لی ہے سب سے پہلے اس بیکگرونڈ کو میں نے بلر کرنا ہے آپ نے یہاں فلٹر پر جانا ہے تو فلٹر پر جانے کے بعد آپ نے جانا ہے بلر اور یہاں پر آپ نے گیجن بلر کو کلک کر دینا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ اس کو بلر کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند لگے تو آپ اس کو اتنا بلر کر لیں گے میں اتنا کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر بلر ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ سلیک ٹول سے میں نے اس کو بلر کیا آپ ریکٹینگل ٹول جو ہے نا یوں میں نے لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہ ریکٹینگل ٹول اتنا لیا آپ میں نے فریم کریٹ کرنے ہیں یہاں فور گرونڈ میں آپ کے پاس بلر کلر ہے اور تھوڑا سا سلیٹی کلر ٹائب ہے ہم اس کو تھوڑا ہٹا کر ہم اس کو دے دیتے ہیں میں دی دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں انہے کے لیے یلو کلر دے دیتا ہوں اور میں اس کو alt bex پیس کر دیتا ہوں یہ کلر آ چکا ہے پہلا یہ ہے میرا فریم اب اسی کو میں دوسرا فریم بنانا چاہتا ہوں میں اسی کو Ctrl J کروں گا اور یہ دوسرا فریم بن جائے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں Ctrl J سے یہ دوسرا فریم بن گیا ہے اب اس فریم کو تھوڑا سا بڑا کروں گا میں اور اس کو تھوڑا اوپر کر کے اور اس کے علاوہ اب میں اس کو کنٹرول جے کروں گا اور ساتھ فالہ پہ کلک کروں گا اور کنٹرول جے کر دوں گا یا اسی پہ کلک کر لوں گا اور کنٹرول جے کر دوں گا میں ٹھیک ہو گیا اب کنٹرول جے سے میں اس کو پھر آلٹ شیفٹ کر کے اس کو اٹھا کر یہاں رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں آلٹ سپیس سے آپ نے پہلے زوم کر کے زوم ان کرنا اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کے اس کے پیچھے ساتھ والے کی طرف برابر آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوگی ہے تین فریم آپ کے اب میں نے اس کے اندر فریم کی فریم نمائز کو میں نے اب دوبارہ اس پر میں نے کام کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پھر ریکٹینگل مار ٹول لیا اور ساتھ میں میں نے اس کو یہ لیئر میں نے کھینچ دی یا میں نے اسی کے اوپر میجک ٹول ڈال دیا اس بارڈر کو میں نے سیلیکٹ کی بیکگرونڈ کو اس کے اوپر بیکگرونڈ میں نے بارڈر پہ سیلیکٹ کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ساتھ میں لائنے چلنا شروع ہو چکی ہیں پہلے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو دیکھنے کنٹرول ڈی کر کے آپ کو دکھتا ہوں پہلے میں نے ایرو ٹول لیا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا بیکگرونڈ کو اب میں نے میجک ٹول لیا اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا اب میں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں اس کو میں دو طریقہ کار سے بارڈر دے سکتا ہوں ایک تو میں اس کو سٹراک دے کر دوسرا کلر فیل کر کے یہ دیکھیں سٹراک دے کر اس کو میں دوسرا کلر فیل کر کے اس کو میں فریم تبگی میں بنا سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انسائٹ کرنا ہے ہم نے اور یہ اس کو میں کر دیتا ہوں کوئی پچیس پکسل یا تیس پکسل یہ دیکھیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے دوسرا ترقہ کار بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا دوسرا ترقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے ایک فائل لے لینی ہے اب جب یہاں پر فائل بند جائے گی یہ دیکھیں یہ ایک فائل بند گئی ہے آپ نے اس فائل کے اوپر یا اس کے جو بیک والی لیئر ہے آپ نے اس پہ کلیک کرنا ہے اور پھر میجک ٹول ڈال دینا ہے سوری یہ پورے پر پڑ گیا ہے یہ بیک گرونڈ والی پہلے آپ کو میں یہ تھوڑا سا یہ بیک گرونڈ میں نے لی ہے اس پہ کلیک میں نے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ہٹا کر اس پہ میں نے یہ میں نے سلیکٹ کر کے اس کو ہی میں پوری کو کر دیتا ہوں بیک سپیس کر دیتا ہوں یا آلڈ کر دیتا ہوں اور کنٹرول ٹی کی مدد سے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اب جو فریم میں نے یہ بنایا ہے کنٹرول ٹی کیا یہ فریم میں نے جو بنایا ہے اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے دیکھیں کمی اچھا فریم بند گیا ہے اور اس کو آپ مختلف ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اب جو نیچے والے فریم پہ میں نے یہ دیکھیں اب نیچے والے فریم کو میں نے سلیکٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹوں سے بڑر جو بھی چیز چاہ رہی ہے آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار تھا اس کا اب اس کے علاوہ میں اس دوسری بارڈر پہ آتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو بنا ہوا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول کنٹرول جے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو بھی آلٹ بیک سپیس کر دینا ہے اور یہ اوپر والی لیئر ہے وہ اس کے نیچے ڈال دیں گل بن یہی ہے یا اوپر سے آپ اس کو نیچے کر دیں ٹھیک ہے جی آپ کنٹرول ٹی سے اس کو نیچے کی طرف جائیں ٹھیک ہے یہ تین بیکنڈیں بنی ہوئی درس میں تو میں اس کو ہی فیل کر دیتا ہوں انٹر اور اس کو ہی فیل کر دیتا ہوں آلٹ بیک سپیس اس کو ہی میں فیل کر دیتا ہوں اور اس کا میں کلر یہ رکھ دیتا ہوں اور تیسرے میں میں سٹراک سے اس کو بڈر میں لگا دوں گا ابھی یہ آسان آسان جو ہے نا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شارٹ کٹ میں جو چیز بن رہی ہے اب میں اس کو ریڈ کلر دے دیتا ہوں یا اس کو میں وائٹ کلر دے دیتا ہوں میں وائٹ دے دیتا ہوں تو ادھر میں سٹراک پہ جاؤں گا اس کو میں سٹراک سے فیل کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ان سائڈ رکھا آپ اس کو اوٹ سائڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں نے تین فریم کریٹ کر لیے اب آپ اس کے اندر میں تصویریں بھی لگا کر آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کو میں ایک اور نئے ترکوکار میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھائی اس کے میں گندر تصویریں کس طرح سلیکٹ ہوتی ہیں یہ میں نے اپنی پکس لی ہے یہ سمپل جو فریم آپ خود کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں اور بھی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیسے کیسے اچھے اچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر میری اس کے پیچھے چلی گئی ہے سب سے پہلے آپ نے کنٹرول ٹی کرنا ہے کنٹرول ٹی کرنا ہے کنٹرول ٹی کرنے کے بعد آپ نے اس تصویر کو اپنے فریم کے مطابق سلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو یہاں سے کرنا ہے اور آپ نے فریم کے اس بارڈر کے اندر اس کو آپ نے اجیسٹ کر لینا ہے آپ نے یہاں سے یہاں گور کریں لیئر میں جانا ہے ایڈ لیئر ماسکنگ اس کو ہائٹ کر دینا ہے اور آپ نے یہاں ہی سے یہ برش ٹول جو ہے آپ نے چھوٹا کر کے اپنی مرضی سے اس کے اوپر پریس کر دینا ہے یہ جدہ ایک خوبصورت نظر آئے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فریم کے اندر تصویر بھی آ چکی ہے اور خوبصورتی بھی آ چکی ہے اس کے علاوہ آپ نے اسی تصویر کو یہ دیکھیں اس کے پیچھے چاہ دی گئی ہے کنٹرول آلڈ شیفٹ آپ نے پریس کرنا ہے اور یہاں سے شیفٹ چھوٹی بریکٹ بڑی بریکٹ جو بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور یہ اوپر آ چکی ہے یہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے اس کو کنٹرول ٹی کرنا ہے اس کے مطابق رکھنا ہے اور اس فریم کو آپ نے کنٹرول بیک سپیس جہاں بریکٹ بند ہوتی ہے وہ آپ نے اس پہ کی بورڈ سے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کی تصویر ایسے بن جائے گی اور آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات سمجھا دوں میں آپ اس کے پیچھے میں نے ڈیجیٹل فوٹو کی طرح انشاءاللہ وہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آج کی میری ویڈیو اتنی تھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو میسی پہ جاز چاہتا ہوں تو اللہ حافظ